ڈرون اٹیک ہوتا تھا جو بھی مرتا تھا کہتے تھے جی دہشت گھرد ہے کبھی تفتیش نہیں ہوئی کیونکہ حکومت ملی ہوئی تھی جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی یہاں تو قبائلی علاقے سے آپ قریب ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوا قبائلی علاقے میں اور آپ میں سارا پختور خواہ میں آپ سب جانتے ہیں ہاتھ کھڑا کر بتائیں آپ جانتے ہیں کیا ہوا 35 لاکھ لوگ قبائلی علاقے سے انہوں نے نقل مکانی کی ان کے گھروں جڑ گئے جو زکاة دیتے تھے وہ ایک ہی رات کے اندر زکاة لینے والے بن گئے پرتا تھا گھروں میں پرتا دار خواتین کو نکل نہ پڑا نقل مکانی کرنی پڑی کیوں کیونکہ اس وقت کے حکمران نے جب دھمکی پڑی امریکنوں سے تو اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس جنگ میں پاکستان کو لے گیا جس میں پاکستان کا نا لینا تھا دا دینا تھا ہمارا کیا ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی لیکن دھمکی ملی آرڈر ملا کہ اگر آپ نہ آگئے تو ہم یہ کر دیں گے آپ سے اور تب جنرل مشرف جنرل مشرف ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا اور اسی ہزار پاکستانیوں نے قربانی دی سب سے زیادہ سب سے زیادہ نقصان قبالی علاقے کے لوگوں کو ہوا ڈرون اٹیکس ہوئے آپ کو تو یا علم ہوگا کہ کس طرح قبالی علاقے کے لوگوں کے پر ظلم ہوا ڈرون اٹیک ہوتا تھا جو بھی مرتا تھا کہتے تھے جی دہشت کرد ہے کبھی تفتیش نہیں ہوئی کیونکہ حکومت ملی ہوئی تھی امریکوں کے ساتھ ان کو اجازت دی تھی کہ وہ آکے ہمارے ملک میں لوگوں کو قتل کریں اور یہ ہوتی ہے گھلامی نوجوانوں یہ ہوتی ہے گھلامی جس کے خلاف میں آج آپ کے پاس آیا ہوں